چندل میں برسات کا موسم چل رہا تھا ایسے موسم میں کوا اور کوای اپنے گھر میں اپنے اپنے خانسلوں میں بیٹھے ایک دوسرے کو گھو رہے تھے میں نے کہا تھا میں نے تم سے کہا تھا کہ دانا جمع کر لو مگر تم تو ہو ہی آلسی میری ایک نہ سنی میری ایک نہ سنی مور تو ایسے رہی ہو جیسے خود بہت مہنتی ہو یاد ہے سارا سارا دن سائی رہتی تھی میں جب بھی دانا لانے کا کہتا تھا مجھ سے لڑائی شروع کر دیتی تھی چڑیہ اپنے گھر میں اپنے دو بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی چڑیہ کے پاس گھر میں دانا بھی تھا اور کچھ فر بھی چڑیہ کو تو بارش کی کوئی جن دانا تھی مممہ ایسی بارش میں جن بخشوں کے پاس دانا نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں بیٹا وہ پریشان ہی ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس لیے تو کہتے ہیں کہ بارشوں کا دانا سوکھے کے دنوں میں ہی جمع کر لو ورنہ بھوکے سونا پڑتا ہے مممہ کیا آپ کی مممہ بھی آپ کی طرح ہی دانا جمع کر لیا کرتی تھی بڑیا بیٹی ہاں مگر ایک بار میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی وہ بارشوں کے لیے دانا نہ جمع کر سکی پھر مجھے اور آپ کی نانوں کو دو دن تک بھوکے ہی سونا پڑا تھا ہریالی لو تم یہ میٹھا امرود کھالو اور میں چنے کا دانا کھالیتا ہوں میٹھو جی میں نے دانا کھالیا ہے آپ یہ میٹھا امرود کھالو ہریالی اس بار تو ہمیں بارشوں کی کوئی چندہ نہیں ہے یہ بارشوں کا موسم بھی پھر ہی اچھا لگتا ہے جب گھر میں دانا پانی ہو ورنہ بارش کے دن گزارنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں مجھے تو یہ بارشیں بہت بوری لگتی ہیں نہ جانے کب بارش رکے گی اور کب مجھے دانا ملے گا جن پکشیوں کے گھروں میں دانا ہے انہیں تو بارش کا موسم بہت اچھا لگ رہا ہوگا ہاں جیسے چڑیا جیسے توتا جیسے کبوتر سب کے پاس دانا ہے ایک ہم کووے ہی بھوکے پیٹ بیٹھے ہوئے ہیں کالو تمہاری قسم میں بھوک سے مر رہی ہوں جاؤ کچھ کرو پلیج کالو جی گوری چڑیا تو میرا وشواس نہیں کرے گی میں توتے کے پاس چاہتا ہوں کالو کالو جی ایک اپائے ہے میرے پاس تم توتے سے جا کر کہو کہ چڑیا دانا مانگ رہی ہے ایسی بارش میں توتہ کونسا چڑیا سے پوچھنے آئے گا کوری بات پر ٹھیک ہے تمہاری اور پھر تم چڑیا سے جا کر کہنا کہ توتہ دانا مانگ رہا ہے ایسے ہم دونوں کا پیٹ بھر جائے گا پھر کالو کوا اپنے گھر سے نکلتا ہے کووے کے پاس ایک چھاتا تو تھا جو اس نے کسی انسان کا چھرایا ہوا تھا کوا توتے کے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے توتہ دروازہ کھولتا ہے پیچھے پیچھے تھوڑا پیچھے رہ کر بات کرو کیا کام ہے توتے مجھے اندر تو آنے دو نانا یہاں سے ہی بتاؤ وہ چڑیا ہے نا میری پڑوسن وہ بہت کمزور ہے ایسی بارش میں وہ او نہیں سکتی کالو کووے ایسی بارش میں گھر سے نکلتا کون ہے میری باتوں سنو یار توتے اسی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ دانا مانگ رہی ہے چڑیا کے بچے بہت بھوکے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو اگر میرا وشواس نہیں تو جا کر پوچھ لو اب ایسی بارش میں میں نہیں جا سکتا ہریالی دودے کی بدنی ایک بالی گہیوں کی لے کر باہر آ جاتی ہے کھوے لو تم یہ گہیوں لے جا اور چڑیا کو دے دو اسے کہنا کہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر دانا کھلائے کوا دانا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور دانا لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ توتے کا بچہ موٹی چونچ والا مجھ سے ایسے سوال پوچھ رہا تھا جیسے پولیس آفیسر ہو کالو جی ایسے موسم میں دو چار باتیں سن کر دانا مل گیا اور ہمیں کیا چاہیے لاؤ یہ دانا میں کھا لیتی ہوں مجھے زیادہ بھوک لگی ہے اور پھر بعد میں تمہیں چڑیا سے دانا مانگ کر لا دیتی ہوں میں گوری کبھی دانے پر ٹوٹ دی ہے اور سارے کا سارا دانا اکیلی ہی کھا لیتی ہے کوکو بیٹا لاؤ مجھے مٹکا دو میں مٹکا باہر رہ کر بارش کا پانی بھر لیتی ہوں ماما کیا بارش کا پانی پینے لائک ہوتا ہے تو اور کیا بارش کا پانی ساف ہوتا ہے اسے ہم پی سکتے ہیں پھر ماما چڑیا اپنا مٹکا لے کر باہر پیٹ پر اپنے گھر کے سامنے بیٹھ کر پانی بھرنے لگتی ہے دور سے ہی چڑیا گوری کبھی کو آتے ہوئے دیکھ لیتی ہے لو آگے کبھی ضرور مجھ سے دانا لینے آئی ہوگی چڑیا میں سارے راستے میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے چڑیا دروازہ بھی کھولے یا نہ کھولے اگر میں گھر کے اندر ہوتی تو کبھی نہ کھولتی دروازہ بتاؤ کیا کام ہے وہ میرا پڑوسی ہے نا موٹی چونچ والا توتہ وہ بھوک سے مر رہا ہے دو بار مجھ سے دانا لے کر کھا چکا ہے مگر اس کا پیٹھی نہیں بھر رہا اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے دانا لینے کے لیے تو کیا تمہارے گھر سے دانا ختم ہو گیا ہے ہاں آدھا دانا ہم نے کھایا اور آدھا تو وہ دودھا ہی کھا گیا ہے تم یہاں رکو میں گھر سے دانا لاتی ہوں پھر چڑیا گھر میں جاتی ہے اور گوری کبھی کو مکہی کا ایک بھٹا لاتی دی ہے تو دے سے کہنا کہ میرے پاس مکہی ہی تھی ایسے موسم میں اس موٹی چونچ والے کو مکہی مل گئی اور کیا وہ ہماری جان لے گا چڑیا اب میں جاتی ہوں کہیں بھوم سے وہ بیچارہ مار ہی نہ جائے گوری کبھی چڑیا سے مکہی کا بھٹا لے کر چلی جاتی ہے دونوں کبھی پیٹ بھڑ کر مکہی کھاتے ہیں گوری اگر بارش نہ رکی تو صبح کا ناشتہ کہاں سے کریں گے کالو میں تو پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریض ہوں مجھے اتنی ٹینچن نہ دو جب صبح ہوگی دیکھا جائے گا وہ موٹی بلبل بھی بارشوں سے پہلے میٹھے میٹھے فول جمع کر رہی تھی اب سو جاؤ کل اس بلبل کو بھی دیکھ لیں گے دونوں کبھی سو جاتے ہیں مممہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے مجھے جلدی جلدی سے کھانا دے دے تھوڑا انتظار کرو میری بیٹی ابھی کھجڑی بن رہی ہے میں ابھی آپ کو کھجڑی دیتی ہوں چڑیا کے پڑوس میں کبھوں کا بھی ایک پریوار رہتا تھا گوری کبھی اور کالو کبھا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے کالو سن رہے ہو دروازہ کھولو دیکھو کون آ گیا اس سمیں اس سمیں کون ہوگا ہوگا کوئی فکاری کالو بڑھ بڑھاتا ہوا دروازہ کھولتا ہے تو سامنے گوری کبھی کی ماں کالو کی ساس کھڑی تھی میں تو تھک گئی ہوں بہت دور رہتی ہے میری بیٹی تو ساسو ماں آنا ہی کیا ضروری تھا کیوں اس عمر میں اتنا سفر کرتی ہو اب جوان تھوڑی ہو تم اپنی ماں کی آواز سن کر گوری کبھی بھاگی بھاگی دروازے پر آتی ہے اور اپنی ماں کو گھر کے اندر لے جاتی ہے ماں آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی اب تو گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے بیٹی راستے میں کئی بارو کی تھی بڑھ ہوں نا اس لیے تھک جاتی ہوں کالو ایسے بیٹھے ہو جاؤ میری ماں کے لیے کچھ کھانے کو لے کے آو ہاتھ کا سمیں ہے اس سمیں کونسا ہوتل کھلے ہیں اور میں کیا لاؤں تمہاری ماں جی کے لیے کالو سنا نہیں جاتے ہو یا اٹھاؤں جھاڑو کالو کا ورڈر کا ہوا اپنے گھر سے نکلتا ہے اسے چڑیا کے گھر سے کھچڑی کی خوشبو آتی ہے وہ سیدھا چڑیا کے دروازے پر جاتا ہے اور دروازے پر دستک دیتا ہے چڑیا دروازہ کھولتی ہے کالو بھی یا آپ اس وقت گوری کی وہ بڑھی ماں دوسرے دن موں اٹھا کر آ جاتی ہے اور وہ بھی رات کے سمیں گھر میں اس سمیں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے میں سمجھ گئی آپ اندر آ جائیے چڑیا ایک ڈیبے میں کھچڑی ڈال کر کووے کو دیتے ہوئے کہتی ہے میں نے کھچڑی بنائی تھی یہ آپ لے جائیں آخر پڑوسی ہی تو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں کووہ کھچڑی کا ڈبا لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے گوری کی ماں مزے مزے سے کھچڑی کھاتی ہے گوری بیٹی تمہاری پڑوسن کے ہاتھ میں تو بہت سواد ہے جادو ہے اس کے ہاتھ میں ایسی کھچڑی بنائی ہے کہ بار بار کھانے کو دل کر رہا ہے اب دوبارہ نہیں دے گی چڑیا اس نے مجھے باہر نکالتے ہی کنڈی لگا لی تھی ماں جی اب سو جاؤ پڑوسی ہی پڑوسیوں کی مدد کرتے ہیں یہ چڑیا تو جانتی تھی مکر وہ کووے بہت بورے تھے وہ ایسا نہیں کرتے تھے ایک دن ماں چڑیا کو تیز بخار ہو جاتا ہے ماں چڑیا اپنے بیٹی گڑیا سے کہتی ہے گڑیا بیٹی جاؤ پڑوسن کووی سے کہو کہ آگر روٹی بنا دے میں نے آٹا گون دیا ہے ماما میں بنا لیتی ہوں روٹی نہیں بیٹی آپ کے پانکھا بھی چھوٹے ہیں آپ سے نہیں بنے گی گڑیا پڑوسن کووی کے گھر جاتی ہے آنٹی گوری ماما نے بھیجا ہے ماما کو تیز بخار ہے آپ ہمارے کھر آ کر ہمارے لیے روٹی بنا دیں روٹی بنا دوں کیا مطلب میں نوکر ہوں تمہاری ماما کی ماما نے کہا تھا کہ پڑوسی ہی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اس دن تیری ماں نے تھوڑی کھچڑی کیا دے دی مجھے تو نوکر ہی سمجھ لیا آج روٹی کا کہا ہے کل وہ مجھ سے برطن بھی دھلوائے گی چل چل بھاگی ہاں سے بڑی آئی چونچو کرنے والی گڑیا چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے وہ ہمارے اس دن چپ کر جا اے کالو میں نے نہیں کہا تھا تجھے کچڑیا کے گھر سے کھچڑی لاؤ تم گے تھے کھچڑی لینے جا کر تم ہی بنا روٹی اگر اتنا احساس ہے چڑیا کا دو اس دن تیری ماں کھچڑی تو ایسے کھا رہی تھی جیسے تیری نہیں وہ چڑیا کی ہی ماں ہو گڑیا گھر جاتی ہے نہیں ماں وہ گوی تو نہیں مانی کوئی بات نہیں ہم کر روٹی کھا لیں گے اب ہم سو جاتے ہیں پھر اس رات گڑیا اور اس کی ممہ بھو کے پیٹ ہی سو جاتے ہیں دوسرے دن گڑیا کی ممہ اسے اس کی نانوں کو بولانے بھیج دیتی ہے گڑیا اپنے گھر سے نکلتی ہے اسے اپنی نانوں کے گھر کا پتا تھا اس لیے گڑیا بہت تیز اوڑ رہی تھی مگر آدھے راستے میں ہی جا کر تیز بارش شروع ہو جاتی ہے گڑیا جانتی تھی کہ ایسی بارش میں انہیں سے وہ کسی پیڑ سے ٹکرا سکتی ہے اس لیے گڑیا ایک بڑے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی ہے میری بیٹی نہ جانے ایسی بارش میں کہاں ہوگی میں نے بہت بڑی گلتی کی گڑیا کو بھیج کر ممہ چڑیا اپنی بیٹی کو لے کر بہت پریشان تھی مگر گڑیا سرکشت تھی وہ سیانی تھی اس لیے وہ کسی بڑے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بارش کے رکھنے کا انتظار کرتی ہے تھوڑی دیر بعد ایک توتی بھی اسی پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے بارش بہت تیز ہے لگ رہا ہے یہ بادل آج برس کر ہی رہیں گے آنٹی آپ کہاں سے آ رہی ہیں میری بیٹی بیمار تھی میں اس کے پاس گئی تھی واپس آ رہی تھی کہ بارش شروع ہو گئے گڑیا کا سمیں اچھا گزر جاتا ہے گڑیا توتی آنٹی سے بیٹھی باتیں کرتی رہتی ہے کافی دیر کے بعد بارش شروع جاتی ہے اور گڑیا پھر سے اپنا سفر شروع کرتی ہے اور اپنی نانو کے گھر پہنچ جاتی ہے گڑیا کی نانو دال چاول بنا رہی تھی آو آو میری بیٹی بیٹھو میں اپنی بیٹی کو دال چاول دیتی ہوں نہیں نانو ممہ بھوکی ہے ہم یہ دال چاول ممہ کے پاس جا کر ہی کھائیں گے آ میرے ساتھ سے لیں مجھے ممہ کی بہت چندہ ہو رہی ہے پھر گڑیا کی نانو دال چاول ٹیفن میں ڈال لیتی ہے اور وہ گڑیا کے ساتھ اڑتی ہے تھوڑی دیر بعد نانو اور گڑیا گھر پہنچ جاتی ہیں گڑیا بیٹی جب بارش شروع ہی تو میں بہت ڈر گئی تھی ممہ میں ایک پیٹ کے نیچے بیٹھ گئی تھی وہاں ایک دھوٹیاں ٹی بھی آگی تھی ہم دونوں نے وہاں بیٹھ کر بارش کے رکنے کا انتظار کیا گڑیا بیٹی جلدی جاؤ رسوئی سے پلیٹ لے کر آؤ پہلے میں آپ کی ماما کو دال چاول ڈال کر دیتی ہوں پھر گڑیا رسوئی سے پلیٹ لاتی ہے اور گڑیا کی نانو انہیں دال چاول دیتی ہے گڑیا اور اس کی ممہ جی بھڑ کے دال چاول کھاتی ہیں گوری کے دروازے پر دستک ہوتی ہے جاؤ دیکھو کون ہے بیٹھی میری طرف کیا دیکھے جا رہی ہو گوری دروازہ کھولتی ہے تو سامنے گوری کی ماں کھڑی تھی میرا تو گھونسلا ہی ٹوٹ گیا تیز بارش سے گوری بیٹی بہت بھوک لگی ہے گھر میں اگر کچھ نہیں ہے تو چڑیا کے گھر سے ہی کچھ لا دو گوری اپنی ماں کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج اپنی ماں کو کھانے کو کیا دے گی کیونکہ آج چڑیا تو اس کی مدد نہیں کرنے والی تھی ماں اندر آ جاؤ دونوں اندر چلی جاتی ہیں اب تم ہی جاؤ چڑیا کے گھر میں میں تو نہیں جاؤں گا کوا ایسے کہتے ہوئے سو جاتا ہے اور گوری کوای سوچ رہی تھی کہ اگر کال اس نے چڑیا کی مدد کی ہوتی تو آج وہ بھی چڑیا کے پاس جا سکتا ہے